عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام کیلکو کی میرے بہنوں اور بھائیو السلام علیکم بارک اللہ و برکاتہ اللہ تعالیٰ و تعالیٰ آپ کو سبوں لوگ خوشیم تجھنے کیلئے آج میں اپنی ناظرین کے لئے جیسے کہ آپ جانتے ہیں پرسات کا محسن ہے اور ہر روز بارشیں ہوئی نہیں ہیں بارش کے لئے پانی کے لئے بارش کے لئے پانی پر ایسا حضیفہ ایک ایسا عمل لکھایا ہے جس سے انشاءاللہ تو بارک اللہ موت کے علاہ ہر بیماری کی شفاق اس وزیدے میں آپ کے لئے پوشیدہ رکھنے ہیں آپ جو بزائی تستخیرات اب یاد کرتے ہیں انہیں دل جان سے حقیقت سکھیجئے اور اللہ تعالیٰ و تعالیٰ سے بانڈنگ مضبوط رکھیں بارش اللہ تعالیٰ و تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے اگر بارش دہت زمین پر رسلے اور یہ جو بھی ہے اناج پراک مالے جو اکتی ہے کچھ بھی نہ ہو ہم خوادے ڈال کے جو خسرے بڑھی ہوئی ہیں ان میں مٹھاس جو ہے جو اللہ تعالیٰ و تعالیٰ کی قدرت میں مٹھاس ذائقہ چیزوں میں رکھا ہے وہ کسی خواد کسی تحقیات سے چیزوں میں حکم نہیں پائے جا سکتا وہ صرف اللہ تعالیٰ کے کمال ہے اور میں رب العزت کے بہت بڑا قرشمہ ہے جو پرسات کے پارے سے اور ہمیں خسلوں کو خائدہ دلتا ہے اسی سے یہ ذائقہ اور رزتِ اللہ تعالیٰ نے تمام واقع کرتے ہیں بارش برستی ہے تو رنائٹو جن جو ہے رنائٹو جن اس میں بارش ہوتی ہے جو بہت زیادہ خسلوں اور چیزوں کو خائدہ دلتی ہے اور اسی طرح یہ سہر کے لئے بھی بہت مفید ہے بارش کے پارے کے فادش اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بھی فرمائی اور رسول اللہ تعالیٰ کی بہت سے بہت زیادہ معلوم ہوتی ہیں آپ نے بارش کے پارے میں ویسے پہلے ذاتے خود بہت صحیح مند اور فائدہ مند ہوتا ہے لیکن اگر آپ اللہ تعالیٰ کے چند کلمات اور تصویحات اس ذریعے پر اور صورتِ اللہ تعالیٰ کی کلام جو ہے پڑھ کر دم کریں گی اور اس پانی کو جس مرض کے لیے بھی جس مرض کے لیے بھی چاہیں اب آپ استعمال کر سکتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ پر رب العالمین حکم سے آپ کو اس مماری سے شکاہ ملے گی انشاءاللہ تعالیٰ ہر چیز ہر عمل ہر تصویحات کے لیے اللہ تعالیٰ پر یقین ہونا بہت ضروری ہے اگر اللہ تعالیٰ پر یقین نہ ہو تو کوئی بھی کام کوئی بھی عمل اس وقت تک مجرد نہیں ہو سکتا ہر وزیفے کے لیے ہر عمل کے لیے اللہ تعالیٰ پر یقین ایک کاملہ ہونا بہت ضروری ہے آپ اس وزیفے کو اس طرح کر سکتے ہیں کہ آپ نے کوئی بھی نماز ہو نماز کے بعد اس وزیفے کو کرنا ہے آپ نماز پڑھنے کے بعد جائے نماز پر نہیں پیٹھے لیں اور بیٹھے بیٹھے اور یہ وزیفہ شروع کیلئے آپ دیکھئے گئے کہ جو بھی بیماری جو بھی مرض جس مرض میں بھی کوئی مطلع ہے انشاءاللہ تعالیٰ اللہ کے فضل سے اسے شباب دیں آپ نے ستر بار سورہ فاطحہ یعنی الہم شریف کو پڑھنا ہے اور پانی پہ دم پڑھ دینا ہے پھر اس کے بعد آپ نے ستر بار سورہ اخلاص قلو اللہ بہت اس کو ستر بار پڑھنا ہے اور پانی پہ دم پڑھ دینا ہے اسی طرح آپ نے ستر بار ستر بار سورہ فلک اور ستر بار سورہ ناس پڑھ کر بارش کے پانی پر دم کریں انشاءاللہ تعالیٰ ہر مرض سے شباب آیا بھوں گے میں آپ کی لئے دوبارہ اس وزیجے کو دھورا دوں تاکہ آپ کو اچھے طریقے سے ذہن شید ہو جائے آپ نے ستر بار سورہ فاطحہ یعنی الہم شریف اور ستر بار قلو اللہ بہت سورہ اخلاص ستر بار ستر بار سورہ فلک ستر بار سورہ ناس پڑھ کر بارش کے پانی پر دم کریں انشاءاللہ قبارہ تعالیٰ میں رب تعالیٰ حکم سے آپ کو ہر بیماری کے لئے ہر بیماری میں آپ ہر بیماری مستمار کر سکتے ہیں شفا ہوگی لیکن ایک بات خیال رکھیں ایک بات لازمی دہا رکھیں بارش کے جو پانی آپ پھٹھا کریں گے اور اس پر یہ بزیفہ کرنے میں تو آپ نے کسی ایک انسان کے لئے شخص کے لئے ہی کرنا ہے ایسی لیے کہ آپ دم کر کے بارش کے لئے بزیفہ کر کے اور جو بھی بیماری آپ صرف پڑھ کریں گے نہیں ایسا بلکل بھی آپ بھی کریں گے ایک خاص انسان کے لئے اگر بھی بیماری آپ نے وہ عمل کرنا ہے اور صرف اسی کے لئے وہ مختص کرنا ہے یعنی وہ پانی جس پہ دم کر گیا ہے وہ سورہ پڑھ کے دم کی گئے ہیں تو وہ صرف ایک شخص کے لئے پڑھنا ہے ایک شخص کے لئے کی وزیفہ کرنا ہے ہر انسان اپنا الگ پانی پھٹھ کر کے اپنا الگ وزیفہ کر سکتا ہے اللہ تبارک تعالیٰ آپ کو صحمنت اندروس سنگی دیں صحت اللہ تبارک تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے چاہتے جاتے ہیں ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے لائک کیجئے شیئر کیجئے اور سبسکرائب کے ساتھ لگے بیل آئیکن بٹک پھر لازم کلک کیجئے تاکہ آپ کو ہمارے آنے والی ہر ویڈیو کو روکوک کے شک ملتا ہے اللہ تبارک تعالیٰ آپ کو خوش و خود رکھے آمین یا امید سبسکرائب کیجئے